السلام علیکم ورحمت اللہ ایک بہن سوال کرتی ہیں کہ مفتی صاحب میری عادت بنی ہوئی ہے کہ میں رات کو بستر پر لیٹنے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات رزانہ پڑھ کر سوتی ہوں اس کی فضیرت کے متعلق احادیث مبارکہ ہوں تو بتا دیں شکریہ دیکھیں بہت ہی عمدہ بات پوچھی ہے اور بہت ہی احسن عمل ہے رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت کر کے سونا بڑی برکت والی بات ہے تو سنیں سورہ بقرہ کی آخری دو آیات یعنی دو سو پچاسی اور دو سو چھاسی ان کی بڑی فضیلت ہے بڑی برکت ہے ایک فضیلت تو یہ ہے کہ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو معراج میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تحفے ملے ان تحفوں میں سے ایک تحفہ تھا پانچ وقت کی نماز اور دوسرا تحفہ جو تھا وہ یہ دو آیات تھیں جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈائریکٹ بغیر کسی فرشتے کے واسطے کے عطا کی گئیں تو یہ دو آیاتیں وہاں ملیں حضور کو کہاں میں عراج کے موقع پر تو لہٰذا یاد رکھئے رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کو پڑھنا ہر آفت سے محفوظ رکھتا ہے کیا کرتا ہے ہر آفت سے محفوظ رکھتا ہے ایک روایت ہے بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اب کہتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رات کے وقت سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لیں تو وہ اس کے لئے کافی ہوں گی یعنی اللہ کریم پھر اپنی رحمت کے ذریعے ان دو آیات کے تفیل اس بندے کی حفاظت فرماتا رہے گا دوسری روایت میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھتا ہے تو یہ دو آیتیں جادو کا اثر ختم کرنے کی زبردست تاثیر رکھتی ہیں اسی طرح فرمایا جس گھر میں مسلسل تین راتوں تک سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھی جائیں تو شیطان اس گھر سے دور بھاگ جاتا ہے اس گھر کے قریب نہیں آتا اسی طرح جامع ترمزی میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے دو ہزار برس پہلے ایک کتاب تحریر کروائی اور اس میں سے دو آیتیں زمین پر اتاریں تو وہ دو آیتیں یہ ہیں جن پر سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے اگر یہ آیات تین رات تک مسلسل پڑھی جائیں تو اس جگہ سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے جہاں پر ان آیات کی تلاوت کی جائے تو وہاں شیطان قریب ہی نہیں پھٹکتا تو سنیں تین رات تک مسلسل اگر دو آیات ان دو آیات ہی آپ گھر میں تلاوت کرتے ہیں تو شیطان آپ کے گھر سے دور بھاگ جائے گا شیطان آپ کے گھر کے قریب نہیں آسکے گا ان کی تلاوت تلفز کے ساتھ آپ سیکھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطُعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا بُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُآخِذْنَا إِن نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَعْفُ عَنَّا وَغْفِرُ لَنَا وَرَحَمْنَا اَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ تو یہ آیات رات کو پڑھ کر جو بندہ سوئے گا اس کے لئے یہ آیات کافی ہو جائیں گی اس طرح سورہ بکرہ کی ان آخری دو آیات کی تلاوت کر کے اللہ سے جو حاجت طلب کی جائے تو وہ پوری ہو جاتی ہے سورہ بکرہ کی ان آخری دو آیات کی تلاوت کر کے جو حاجت جو کچھ بھی اللہ سے مانگا جائے وہ پورا ہو جاتا ہے اس طرح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی اپنا سر اٹھایا اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا اور اس سے ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا اور اس فرشتے نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کہا اے آقا آپ کو دو نور مبارک ہوں اس نے حضور کو اللہ کی جانب سے خوشخبری دی کہ اے آقا آپ کو دو نور مبارک ہوں تو لہٰذا ایسے دروازے سے وہ فرشتہ آیا جو آج تک نہیں کھلا اور ایسا فرشتہ دنیا میں آیا جو آج تک کبھی نہیں آیا تھا اور وہ کہہ رہا ہے کہ اے آقا آپ کو دو نور اللہ کی طرف سے مبارک ہوں آپ سے پہلے یہ نور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے تو وہ نور کیا تھے ان میں سے کہا پہلا نور ہے سورة الفاتحہ یہ ایک ایسا نور ہے جو حضور سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوا اور کہا کہ دوسرا نور ہے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات تو جو شخص ان دو آیات کو پڑھے گا اسے اس کی مانگی ہوئی ہر چیز ضرور عطا کر دی جائے گی تو ذرا تصور کریں کتنی عظمت والی ہیں یہ دو آیات کہ ان کی خوشخبری دینے کے لیے ایک ایسا فرشتہ آیا جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا اور ایسا خصوصی دروازہ کھولا گیا جو پہلے کبھی بھی نہیں کھولا تھا تو یہ ان دو آیات کی بہت بڑی فضیلت اور برکت ہے جو بندہ بھی ان کی تلاوت کرے گا وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے گا یہ مختصر سے وقت میں چاند ایک احادیث کو بیان کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے اور اللہ رب العزت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تفیل ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرمائے دکھی اور غم میں مبتلا کی غموں کو اور دکھوں کو دور فرمائے اور جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرمائے اور جو بے اولاد ہیں انہیں اندیک نرینہ اولاد سے نواز دے آمین